جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں اس وقت میں موجود ہوں چوک آزم بکرا منڈی میں جو کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی منڈیاں ہیں جو صفحے اول پر درجہ نمبر بان پر منڈیاں آتی ہیں ان میں یہ منڈی شامل ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ملتان سے فیصلہ باز سے لاہور سے اسلامباز سے ساری جگہ سے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں سے لوگ یہاں سے جانور خریدنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد آکے اپنے اپنے علاقوں میں سیل کرتے ہیں تو آپ کا وقت بغیر ضائع کیے آپ کو سیدھا جانور کی طرف لے کے جاتا ہوں اور آپ کو جو اچھے اچھے جانور ہیں وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ان خائی خوبصورت راجل پوری بکرا یہ کڑا ہوا ہے ماشاء اللہ بھائی جانسہ پوچھتے ہیں کہ وہ کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لاکھ دو لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی ناظرین اس وقت دن کے دس پر چکے ہیں اور گرمی بھی شدت پکٹ چکی ہے لیکن منڈی میں رش بہت زیادہ ہے کیونکہ جو آخری منڈی ہے شاید اس وجہ سے لیکن ابھی کل کا دن باقی ہے تو کل بھی جانور منڈی میں ہوں گے میرے خیال میں لیکن منگل کے حساب سے آخری منڈی ہے اس وقت بہت ہی رش ہے یہاں پہ دو بکرے کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ انتہائی زبردست کاتا ہے لیکن یہ ہیٹ سے ڈریس کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ ابھی گرمی یہاں پہ بہت زیادہ تو بھائی جان سے پوچھتے ہیں تو کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کنی ڈیمانڈ کر رہے ہو ایک چالیس اس کا ایک لاکھ چالیس ہزار جی اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ دوسرے کا کالے کا ایک بیس نمبر رکھوا لیں گے اپنا 0301 ایک آسی اٹھاسی اکی 830 جس پھائی نے لینا ہو تو وہ کنٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ ایک اور انتہائی خوبصورا جانور کھڑا ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ تو قریبا اس کی ساڑھے چار سے پانچ پوٹ اس کی ہائیڈ پوچھتے ہیں بھائی جان سے کتنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی جان کنی ڈیمانڈ کر رہے ہو اسی اسی دار فائنل کنی چھ کرو گے نمبر لکھوا دو 0303 832 40 96 46 اسلام یہ چاچا جی کے پاس پہ ان تھائی خوبصورت بکرے کھڑے ہوئے ہیں ایک یہ بکر ہے جن کے پاس باقی بھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اندھی ایک لاکھ اور فائنل کتنے میں کرو گے پچاسی پچاسی ہزار میں یہ فائنل کریں گے میں تو کہتا ہوں یہ پچاسی ہزار میں بہت ہی مناسب بکر ہے قد کاٹ وزن بہت زیادہ مرشاللہ منڈی جانوروں سے اور بندوں سے خچا خچ بھری ہوئی ہے لینے والے بھی بہت زیادہ ہیں اور بیچنے والے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا جانور بڑے سائز کا جانور دکھایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چوکازم کی منڈی میں کتنے اچھے جانور موجود ہیں ایک اور جی انتہائی خوبصورت بکرہ کھڑا ہوا ہے بھائی جان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے مسئل کریں گے بھائی جان کتنا ریڈ لگا رہے ہیں آپ کا نہیں ہے انتہائی خوبصورت بکرہ ماشاءاللہ بہت قد کاٹ ہے اور پیٹ بھی باہر نہیں نکلا ہوا صحیح وزن والا بکرہ ہے پوچھتے ہیں بھائی جان سے کہ کتنے رماند کر رہے ہیں چاچا جی کتنے رماند کردے ہوئے ہو ایک تری آج تاری ایک لاک تری کتنے داندے کتنے داندے داندے کتنے ہیں چار داند چار داند ہے جی ایک تیس میں یہ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ لیلے بھی موجود ہیں انڈی میں یہ بھائی جان دو اچھے بڑے لیلے لے کے پھر رہے ہیں پوچھتے ہیں سے بھائی جان کنی رماند کر رہے ہو ستر ہزار ہیں انڈی پچاسی پچاسی کتنے داندے دندہ دندہ خیرہ خیرہ جی اے پچاسی اے ستتر اے پچاسی نمبر دیدہ سو زیرہ سو اکتالی اٹھتر ستاوی نو سو ستانوے شکریہ آن جی راجون پوری نکرہ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہائٹ ہے تقریباً ساڑھے چار سے پانچ فٹس کی ہائٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت رنگ اور تم دیکھیں آپ اٹھی ہوئی اور وزن بھی بہت ہی اچھا ہے اور پیٹ بھی باہر نہیں نکلا ہوا جس کا مطلب کہ کوئی چیز زیادہ مسالے وغیرہ اکلا کے پانی وغیرات نہیں پلائے ہوا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی جان کنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی جان ایک دس فائنل کتنے جگرس ہو ایک دس پینل ہے فائنل ہے نمبر لکھوا دو اپنا 0307 605 11 یہ بھائی جس نے لینا ہو نام کیا اپنا عابد عابد بھائی سے آپ کنٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک دس پہ میں تو کہتا ہوں بہت مناسب ہے ہائٹ چیک کریں اس کی زبردست خسی ہے خسی ہوا ہوا ہے جی بریڈنگ پرپس کے لیے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے لیکن ٹوٹس کے لیے آپ اسے بہت ہی مناسب قیمت پہ مناسب بک رہے ہیں پتھان حضرات کے لیے چونکہ وہ دمبوں کو زیادہ شوق رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پہ جانور آویلیبل ہیں چوکاز منڈی میں اگر وہ کسی بھی علاقے سے یہاں سے آکے شریداری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں چونکہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے دمبوں میں تو میں ان کی قیمتیں مغیرہ نہیں پوچھنا آپ یہاں سے آکے خود پتہ کر سکتے ہیں آن جی تو ناظرین منڈی کا میں نے تقریبا وزرٹ کیا تقریبا ساری منڈی کھومی تو منڈی کا یہ حالات ہیں کہ آخری منڈی ہے چونکہ اس وجہ سے جو جانور ہیں وہ زیادہ اچھے جانور بک چکے ہیں جو بڑے جانور تھے اور جو پاہر سے آنے والے بپاری تھے وہ خرید کے جا چکے ہیں اور جو یہاں کے بپاری ہیں وہ دوسرے شہروں میں سیل کرنے کے لیے لے جا چکے ہیں تو اس وقت منڈی میں اتنے اچھے جانور موجود نہیں ہیں چھوٹے جانور موجود ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بلکل مناسب منڈی ہے قیمت اتنی زیادہ نہیں لگ رہی جو بیچ میں میں نے آپ کو وکرے دکھائے ایک ایک لاکھ کے ماشاءاللہ ساڑھے چار چار پانچ پانچ کوٹر کی ہائٹ تھی اور دو دو اٹھائیڑا ایمانم کا وزن تھا لیکن ان کی یہ تھا جی آج کا ہمارا ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرتے بہت شکریہ